اسلام علیکم سٹوڈینڈ فرسٹ ایر فیسیکس چپٹر نمبر ٹو ویکٹرز این اکلیبریم کے اور سوڈیو لیکچر کے اندر ہم ایم سکر نمبر الیون کوئی سلوشن کو سیکھنے جا رہے ہیں آپ سے کہوں گا ایک چینل پر نہیں ہے تو سبسٹرائب کریں وڈیو کو لائک کریں فرنڈز اور فیلوز کے ساتھ لازمی شیئر کریں اس کے علاوہ کوئی ایشو کوئیو کوئیو کوئیشن ہو تو آپ وڈس اپ نمبر کے پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ایم سکر نمبر الیون کی سٹویٹ پونڈ کی طرف آئیں جس میں بتایا گیا کہ دو فورسز ہیں ان کا سم نکالیں اس کے دونوں فورسز کے مینیٹیوٹ کا سم لیں تو سکسٹین آتا ہے اور اگر ان دو فورسز کا ریزلٹن نکالیں تو ایٹ نیوٹن آتا ہے ان میں دو فورسز میں ایک چھوٹی فورس ہے اور وہ جو چھوٹی فورس ہے ریزلٹنٹ اس مینیمم فورس کے پرپینڈیوکولر ہے تو وہ دو فورسز کونسی فورسز ہیں تو گیون آپشنز پر غور کریں تو آپشن اے جو ہے وہ درست آپشن ہے جس میں لکھا ہے ایک سکس نیوٹن اور ایک ٹین نیوٹن کیوں آپشن اے جو ہے وہ درست ہے تو اس کو ہم سلویشن کے طرف جا کے اس کو سال کر کے دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ایک ویکٹر چلے میں اس کو سٹریٹ ڈراؤ کر لیتا ہوں بجائے اس طرح سٹریٹ زیادہ آپ کو سمجھائے گا یہ ویکٹر ہے یہاں پہ ایک دوسرا ویکٹر ہے جس کی لینٹ زیادہ ہے اس لینٹ زیادہ والے ویکٹر کو میں ویکٹر اے کہہ دیتا ہوں اس ویکٹر کو بی کہہ دیتا ہوں ان دون ویکٹر کا سم نکالیں ان کے مینیوٹوٹ کا سم لیں تو سکچن نیوٹن ریزولٹن نکالیں تو ایٹ نیوٹن اور ریزولٹن جو ہے وہ چھوٹی فورس کے پرپینڈکولر ہے تو یہ رہا ریزولٹنٹ ریزولٹنٹ کو آر سے شو کر دیں ہم تو یہ جو چھوٹی فورس ہے منیم فورس ہے فورس بھی اس کے پرپینڈکولر ہے جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے مطلب جو اینگل ہے وہ یہاں پہ نائنٹی دگری کا ہے تو یہاں ہم نے اے اور بی کی ویلیو کلکولیٹ کرنی ہے تو چلویں سوشن میں ویلیو کلکولیٹ کرتے ہیں وہ جو دو فورس ہیں وہ دو فورس ہیں ان کو اے اور بی کا نام دے دیتے ہیں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے دو فورس کو اے اور بی سے ڈینوٹ کر دیا ریزولٹنٹ جو ہے ان کا ریزولٹنٹ اس کو آر سے شو کر دیا ریزولٹنٹ ایٹ نیوٹن ہے دونوں فورس کے میکنڈی ریوٹ کا سم لیں تو سکسٹین نیوٹن آتا ہے اور جو آر اور بی ہیں یہ پرپینڈکولیٹ ہے جیسے ہم نے ڈیاگرام کے اندر دیکھا یہاں سے میں دوبارہ وہ آپ کے لئے ڈیاگرام بنا دیتا ہوں تاکہ اس کا ریفرنس ویہو پر قرار ہے آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بی اور یہ اے اور یہاں پہ یہ آر موجود ہے اور یہ آر بی کے پرپینڈکولیٹ ہے تو چلے اس ڈیٹا کو ہم جو وہ آرگنائز کر لیتے ہیں تو جیسے ہمیں بتا دیئے کوشن میں اے پلس بی اس اکلو ٹو سکسٹین کہ دو ویکٹرز جو ہے دو فورسز ان کا سم جو ہے ان کی مینگنیٹیٹوٹ کا سم سکسٹین ہے تو اگر فورس اے اے بی ہے ان کی مینگنیٹیٹوٹ اے پلس بی اس کا سم لیں تو سکسٹین آگیا اور یہاں سے ہم نے کیا کر لینا ہے کہ بی کو دوسری طرف لے کے جانا تو بی مانس ہو جائے گا تو اے ایس ایکلو ٹو سکسٹین مانس بی اس کو یاد رکھے گا یہ اے کی ویلیو ہے اور آگے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے فارمولے میں اس ویلیو کو انہیں پٹ کرنا ہے اب ہم لے لیتے ہیں یہ دو ویکٹرز ہیں ایک ویکٹر آر تھا اور ایک ویکٹر بی جو دونوں پرپینڈکولر ہیں تو چلیں ان کی ڈاٹ پرڈکٹوں نے یوز کرتے ہیں دیکھتے ہیں ڈاٹ پرڈکٹ کیا آئے گی تو ڈاٹ پرڈکٹ آف آر اینڈ بی نکالیں تو آر اینڈ بی کی ڈاٹ پرڈکٹ کیا آنے چاہیے زیرو کیوں کہ آر اینڈ بی دونوں ایک دوسری کی پرپینڈکولر ہیں یہاں پہ جو انگل بن رہا ہے وہ نائٹی ڈگری کا بن رہا ہے اور ڈاٹ پرڈکٹ اگر انگل نائٹی ڈگری کا ہو تو ڈاٹ پرڈکٹ زیرو ہوتی ہے کیونکہ کاز نائٹی زیرو ہوتا ہے تو آر ڈاٹ بی جو ہے وہ ایکوال ٹو زیرو ہے اب اے پلس بی ڈاٹ بی جو ہے وہ ایکوال ٹو زیرو اب ہم نے سم کو جو ان کا سم تھا اے پلس بی اس کو ہم نے بی سے ملٹی پلائے کر لی بی کے ساتھ ڈاٹ پرڈکٹ لے دی یوں سمجھے لے بی کی ایک بار ہم نے ڈاٹ پرڈکٹ لی ہے ریزلٹن کے ساتھ اور ایک بار بی کی ہم نے ڈاٹ پرڈکٹ لی ہے کس کے ساتھ جو ان کے مینگنیٹوٹ کا سم میں دو چیزیں بتائی گی نا یہ دیکھیں یہ آگیا سم اور یہ آگیا ریزلٹن تو ہم نے بی کو ایک بار ریزلٹن کے ساتھ ڈاٹ پرڈکٹ لے لی اور ایک بار بی کے ہم نے جو سم ہے اس کے بعد ڈاٹ پرڈکٹ لے لی جب ہم نے ریزلٹن کے ساتھ بی کی ڈاٹ پرڈکٹ لی تھی آر ڈاٹ بی ایکوال ٹو تو زیروہ نکلا تھا کیونکہ پرپیڈ نکل ہے رہے ہیں اسی طرح جب سم کے ساتھ ہم اس کی بی کی ڈاٹ پرڈکٹ لیں گے اے پلس بی جو کہ سم ہے ڈاٹ بی ہم لیں گے تو وہ بھی زیروہ آئے گا کیونکہ اے پلس بی کا جو سم ہے وہ بھی اسی لائن کے اوپر ہے اور وہ جو سم ہے اے پلس بی وہ بھی بی کے پرپینڈکلر ہے نائٹی ڈگری کے اوپر ہے تو وہاں پہ بھی اے ڈاٹ بی ایکوال ٹو زیروہ آئے گا یہاں اس کو ملٹیپلائے کر دیں اے کو بی کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو بن جائے گا اے ڈاٹ بی پھر بی کو بی کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں تو پلس بی سکوئر ایکوال ٹو زیرو ہوگا نیکس ٹیپ میں کیا کریں کہ آپ بی سکوئر کو ایکویشن کے دوسرے طرف لے کے جائیں وہاں جا کے بی سکوئر مانس کا ہو جائے گا تو دیکھیں بی سکوئر جو ہمانس کا ہو گیا ساتھ ہی ہم نے کیا کر لیا کہ اے ڈاٹ بی کا فل فارمولا لگا دیا اے ڈاٹ بی ڈاٹ پروڈکٹ ہے ڈاٹ پروڈکٹ کاؤس ٹیٹا سے آتی ہے تو اے ڈاٹ بی اس اکوال ٹو ہوتا ہے اے بی کاؤس ٹیٹا وہ پٹ کر لیا اور ساتھ بی سکوئر اسی طرح ایکوال ٹو زیرو اب بی سکوئر کو دوسری طرف لے کے جائیں تو دوسری طرف جا کے بی سکوئر مانس کا ہو جائے گا تو بن جائے گا اے بی کاؤس ٹیٹا ایکوال ٹو مانس بی سکوئر اس کو بھی آپ یاد رکھے گا a b cos theta equal to minus b square یہ بھی ہم نے a b cos theta کی ایک جگہ پہ value put کرنی ہے تو a کی value put کرنی ہے فارمولا میں a b cos theta کی value put کرنی ہے وہاں سے ہم نے اپنا result نکالنا ہے وہ فارمولا کونس ہے وہ فارمولا میں کہتا ہے کہ دو vectors کا جو resultant r ہے وہ equal square root of a square plus b square plus 2 a b cos theta کے جو example آپ کے بک پہ example 2.3 ہے اس کے اندر اس فارمولا کو drive کیا گیا ہے اس کے derivation دیکھنا چاہتے ہیں تو غالباً page number 54,53 ہوگا example 2.3 وہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس فارمولا کی derivation کے r is equal to square root of a square plus b square plus 2 a b cos theta تو values ہم نے نکال لی ہیں a square کی value ہم نے نکال کر رکھی یہاں پہ a square کی value put کر دیں گے a b cos theta یہ a b cos theta کی value ہم نے نکال کر رکھی وہ بھی یہاں پہ put کر دیں گے تو by putting value اب r کی value وہ given کے اندر موجود تھی r کی value وہ put کر دی given data کے اندر resultant جو ہے وہ 8 ہے وہ put کر دی resultant 8 r کی جگہ آگیا ہے 8 جہاں پہ a square لکھا بہت وہاں آگیا ہے 16 minus b یہاں پہ a کی value put کی b square اپنی جگہ پہ رہے گا اور جہاں 2 ہے اپنی جگہ پہ رہے گا a b cos theta کی جگہ کیا آجائے گا minus b square کیونکہ a b cos theta is equal to minus b square ابھی ہم نے ڈرائیر کیا اب اس کو مزید ہم solve کر دیں یہ کہ 16 minus b کا whole square کیس فارمولا سے solve ہوگا وہ math کا algebra کا جنرل فارمولا کہ جب آپ دو نمبرز ہیں دو آپ کے پاس terms ہیں a minus b اور پھر اس کا whole square لکھتے ہیں فارمولا کیا آتا ہے فارمولا آتا ہے a square plus b square یہی ہے اور پھر minus minus ہے تو minus minus 2 a b تو اس فارمولے کے تحت آپ یہ والا جو part ہے 16 minus b whole square اس فارمولے کے گارڈنگ آپ solve کریں گے جہاں a لکھا ہے 16 آ جائے گا جہاں b لکھا ہے وہاں minus b آ جائے گا تو یہ خالی b اس کو لکھ لیں minus تو minus کا فارمولا already ہے minus 3 کا minus ہی آ جائے گا تو b آپ put کر کے اس کو آپ solve کر لیں گے تو چلے solve کر لیتے ہیں next step میں یہاں پہ دیکھیں یہ 16 ہے میں ہر ایک کھینچ نہ ہوں تو 16 کا ہم نے square لیا تو وہ آ گیا 256 کیونکہ a minus b whole square equal ہوتا ہے a square a minus 16 ہے اس کا square لیا تو 256 پھر آگے فارمولا میں کیا ہے plus تو ادھر بھی آ گیا plus پھر کیا ہے b کا square b ہمارا کیا ہے b ہے تو b کا square b square آ جائے گا اور 7 فارمولے کا پھر آتا ہے minus 2ab تو minus کے جگہ آ جائے گا minus یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں 2 اور a جو ہے وہ 16 تھا تو 2 کو a جو 16 ہے اس سے multiply کریں تو 16 into 2 32 آ جائے گا اور 7 جو b ہے b کے جگہ جو ہے وہ b آ جائے گا تو بن جائے گا minus 32b یہ فارمولے کے according ہم نے اس factor کو solve کیا یہ پورے کا پورا جو factor ہے فارمولے کے تحت a minus b whole square کے فارمولے کے تحت ہم نے اس کو solve کر لیا 7 آگے جو b square تھا وہ b square اپنی جگہ پر plus b square رہے گا اور اس کو solve کر لیں bar plus ہے اندر bracket کا minus ہے plus minus minus آ جائے گا اور 2 کو اندر multiply کر لیں تو 2b square اب یہاں کچھ چیزیں جو ہیں وہ cut سکتی ہیں ان کو cut cut دیں جو نہیں cut سکتی ہیں ان کو اسی طرح لے لیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں b square دو terms ہیں positive یہ ایک b square اور یہ plus b square تو plus b square دو بار ہے تو کیا ہو جائے گا plus 2b square یہاں پہ دیکھیں ساتھ کیا ہے minus 2b square اس کا مطلب ہے کہ minus 2b square b square اور b square کو cancel کر دے گا تو ایک بچ گیا 256 اور ایک بچ گیا minus 32b تو آگے ہم نے یہاں لکھ لیا کہ 8 is equal to square root of 256 minus 32b اب اپنے square root کو یہاں سے ختم کرنا اس کے لئے دونوں طرف سے ہمیں square لینا پڑے گا by taking square on both side 8 کا square لیں آپ یہاں پہ میں دکھا دوں 8 کا square لیں تو 8 کا square solve کر calculator سے کیا آئے گا 64 اور ادھر آپ پوری term کا right hand side پہ square لیں تو یہ square اور square root cancel ہو جائے گا پیچھے بچ جائے 256 minus 32b تو چلے لکھ لیتے ہیں تو یہاں آپ دیکھیں کہ 8 کا square لے 64 لکھ لیں ہیں اور پھر باہر جو ہے right hand side square root اور square cancel بچ گیا 256 minus 32b ہمارا target باقی سارے فیکٹرز کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے پہلے ان کی direction بدل لیتے ہیں یہ جو part ہے اس کو minus 32b کو equation کے اس طرف لے کے آئیں گے یہ دیکھے لکھ لیا plus 32b اور یہ 64 پلس ہے دوسری طرف جا کے یہ minus ہو جائے گا 256 minus 64 اب right hand رزلٹ آتا ہے 192 ہمارا target b ہے تو 32 جو multiply ہو رہا ہے equation کے ترسی طرف جا کے divide ہو جائے گا 192 divided by 30 equal to 6 تو جو b کی value نکلی وہ 6 نکلی b is equal to 6 اگر b is equal to 6 ہے تو a بھی آپ نکال سکتے ہیں کیونکہ equation کے question کے اندر ہمیں ایک چیز بتا دی تھی کہ دونوں جو forces ہیں ان کا sum لیں تو 16 آتا ہے تو اس کا مطلب ہے a plus b is equal to 16 ہے b کی value ہمارے پاس آ چکی 6 تو b کی value جو ہے وہ آپ یہاں پہ 6 put کریں پھر اس کو acquire ہے equation کو دوسری طرف لے کہ 16 minus 6 ہو جائے گا تو a value جو آپ کے پاس آئے گی a is equal to 10 آ جائے گا اور یہی چیز ہم نے formula کے اندر سیکھی بھی ایم سیکھ اس کے اندر بھی ہم نے اس ہی کو ٹک کیا تھا کہ option a جو بڑی force نیوٹن اور چھوٹی force ہے وہ 6 نیوٹن اس طرح سے ہم نے اس problem کو solve کر لیا تھوڑا start میں tricky تھا اور وہ trick کیا تھی ہمیں بتا دیا گیا کہ sum یہ ہے اور resultant یہ ہے resultant بی کے پرپینڈکلر ہے trick یہ تھی کہ آپ sum کو بی کے بی کے ساتھ dot product لے لیں اور resultant بی بی کے ساتھ dot product لے لیں اور اس کو further simplify کریں تو آپ ultimately result پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ a equal to 10 newton اور b equal to 6 newton بنے گا تو آئیوپ کی چیزیں آپ سمجھائیں ہوگی کو question ہوگی کیوں رہی ہو تو کمنٹ سیکشن پوچھ